بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کا ذہن کہ مجھے دین پر رہنا ہے دین پر جینا ہے یہ کریں اتنے روز کو دینی دعالیم دے اتنے روز کو دینی دربیت تاکہ وہ اپنا دین ملحوظ رہے پھر جو بھی روزی روزگار اس کے حلال اس کے مقدر میں ہوگا وہ کرے گا لیکن اپنے دا کہ اس کا ذہن دینی بنے اس کا عقیدہ صحیح ہو جاوے اس کا عمل صحیح ہو جاوے نترکی فائداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاللہ علیہ کی کتاب تعلیم الاسلام ہے ہمارے دیار میں بہت مشہور ہے شایدی کوئی ایسا ہو جا نہیں پڑا ہوا ہوگا سب نے اس کو پڑی ہے تو اس زمانے کے بزرگوں نے یہ کتاب لکھوائی تھی مسلمانوں کے بچوں کے لئے تاکہ مسلمانوں کے بچے کی عقیدہ صحیح ہو جاوے ان کے عمال صحیح ہو جاوے اس میں چار حصے ہیں موٹے 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 مسائل اس کے اندر ہیں حقائد کے بھی ہیں اور عبادات کے بھی ہیں تاکہ مسلمانوں کا بچہ کہ اس کا عقیدہ اس کا عمل کہ دینی بنے جو بات بنیان جو چیز بسمن میں ہو گئی وہ آخر تک رہے گی من شبع علی شیب علیہ عربی میں مشہور ہے کہ جو جس حالت پر وہ جمالی میں آیا ہے وہی حالت بڑا پر تک رہے گی تو اگر اپنے لئے سے بچے کا ایمان بچے کا عقیدہ بچے کے عمل صحیح رہے لڑکا ہو لڑکے ہو کہ پھر وہ آخر تک اس کے اندر دین کا اثر باقی رہے گا اس لئے یہ یہ ضمیل آرہی ہے کہ ہمارے گھروں کے زندگی دینی بنے ہمارا رہن سہن دینی بنے ہاں ہمارا رہن سہن دینی بنے پڑوس میں کون ہے پڑوس کے ساتھ کیا برطاو ہو یہ کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے یہ معاشرت کہلاتی ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت مسلمانوں کا رہن سہن مسلمانوں کے رہن سہنی کی بنیاد دین نے احسان پر رکھی ہے کہ ہمارا رہن سہن کیا ہو ہمارا رہن سہن دوسروں سے کمانے کا نہیں ہے ہمارا رہن سہن جو ہمارے دین نے دیا ہے وہ دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا ہے معاشرہ اس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ مسلمانوں کا رہن سہن کہ کیا بنیاد ہے کہ اس کے بنیاد دوسروں پر احسان کرنا ہے کہ ہماری ذات سے ہمارے مال سے ہمارے ہاتھ سے دوسروں پر احسان تو ہو دوسروں کا نقصان نہ ہو یہ معاشرت ہے اس معاشرت پر دین قائم ہوگا جب مسلمانوں کی معاشرت بگڑ جائے گی پھر دین قائم نہیں ہوگا ان کو خود اپنے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا اس محنہ سے معاشرہ دینی بنتا ہے ماحول دینی بنتا ہے کیوں کہ اس میں اعمال کی بات ہے عمال کی بات ہے علم کی بات ہے ذکر کی بات ہے اکرام اخلاق کی بات ہے اخلاص کی بات ہے اس سے جو معاشرہ بنے گا ماحول بنے گا وہ دینی بنے گا کہ اس سے کہ اس سے لوگوں کے سامنے دین آوے گا کہ یہ دین ہے ان کا ان کا دین نے اس سے خطایا عبداللہ من عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھرانوں سے بار بار پوچھتے تھے کہ پڑوسی کو پڑوسی کے ہاں کیا بھیجوایا پڑوسی کو کیا دیا کہ کون بزرگ پڑوس میں رہتے ہیں کہ ان کے لئے اتنا احتمام ہے کون بزرگ پڑوس میں رہتے ہیں تو کوئی بزرگ پڑوس میں نہیں رہتا تھا پڑوس میں یہودی تھا اس یہودی کے لئے یہ بات ہوئی کہ اس کے گھر کچھ بھیجوایا اس کو کچھ دیا ہے کیوں کہ ہم کو ہمارے دین میں پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم بھی آئے چاہے وہ یہودی ہو کوئی نہیں ہوئی یہ معاشرہ کہلا تھا کہ ہمارا معاشرہ ہے ہمارا ماحول ہے احسان تو جو ہماری معاشرہ دور ماحول ہے اس کی بنیاد احسان پر اٹھے گئی ہے کہ مسلمانوں کو احسان کرنا سکھا کہ اپنی جاز سے نفع پہنچاؤ معاشرہ کے حکم دیئے ہیں اسے عبادت کے حکم دیئے ہیں معاشرہ کے اور رہن سہن کے حکم دیئے ہیں کہ رہن سہن میں اس سے رہو تاکہ دوسروں کے حقوق پامال نہ ہو اور اپنی طرف سے احسان ہو تو پھر احسان پھیلے گا بھائیشارہ بنے گا اور بھائیشارے میں دین کا پہنچانا دین کا لینا دینا آسان ہو جائے گا تو جب بھائیشارہ ختم ہو جائے گا نفرتیں ہوگی پھر دین دینا لینا مشکل تو ہمارا ماحول یہ دین ہی بنے ہمارے معاملات معاشرت کے بعد معاملات ہوتے ہیں لیندین اسے ہوتے ہیں کہ لیندین کی کیا بنیاد ہے کہ لیندین کی بنیاد سچائی اور امانتداری پر ہے کہ ہمارا لیندین سچائی پر ہوگا امانتداری پر ہوگا کسی کا لیا او اس کا دیا تجارت کی کہ ہاں ضرور کرو حلال لودی کمانے کا بہترین جریعہ ہے مگر امانتداری کے ساتھ کہ تجارت امانتداری کے ساتھ کہ تجارت سچائی کے ساتھ لیندین سچائی کے ساتھ کہ بس کہ سچا اور اماندار تاجیر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا تو معاملات کی بنیاد امانداری و سچائی پر رکھی کہ ہمارا لیندین لوگوں کے ساتھ صحیح ہو یہ نہیں کہ لیا تھا اور دینے کا نام نہیں ہے خدا لیا تھا کردہ لیا تھا اور دینے کا نام نہیں ہے قرضِ حسنہ قرضِ حسنہ کیا کہ جب مانگنے آگے تو ہر دینا دینا لینا کچھ نہیں کرد لیا اب ہے ہی نہیں خیالی نہیں ہے کہ یہ بہت غلط بات ہے اپنا لیندین امان دیرانہ صاف رکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاناز آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ اس کے ذمہ کوئی کر رہا ہے کسی کا یہ لوگوں کا قرض لے کر مرا ہے یا کیا ہوا ہے اگر مانوان کہ لوگوں کا قرضہ اس پر ہے تو فرماتے تھے آدھا کندے کے لیے مال چھوڑا ہے کہ ہاں تو پھر جانازے کی نماز پڑھا دیتا وہ یہ کہ لوگوں کا قرضہ لیا ہے وہ دیا نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو اس کی اتنی تنبیہ ہوتی تھی کہ لیندین مسلمانوں کا صاف معاملات کہتے ہیں اس کو کیونکہ معاملات بگڑ جائیں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان دینداری میں پڑھے گا تھوڑا لوگ جو کہے گئے دیکھو یہ حاجی صاحب ہے یہ نمازی ہے یہ پہلی صف میں ہے وہ میرے پیسے نہیں دیئے میری زمین دبارک کی ہے ہاں تو لوگوں کے تانے پڑھیں گے تو لوگوں کے تانے انہیں دین میں آگر نہیں بڑھنے دیں گے کیوں؟ کہ ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں دین کی محنت کے جلیے سے یہ تمام لائنیں صحیح بنانی ہیں یہ خیالی پانس کام کی بات نہیں ہے پانس کام تو ججمنگر یہ تو محنت مشکل کے لئے ہے حالی بات آگی طرح سے کہ ہماری لائن کہ ہمارا ایمان ہماری عبادت ہمارا رہنس ہمارا لہن دین ہمارا اخلاق یہ سب دین بن جائے پھر دیکھو دین اپنے برکتوں کے ساتھ آئے گا اس محنت میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے اگر یہ اثر ہو گیا کہ اصولوں کے ساتھ یہ کام ہوا تو یہ خود اپنا اثر پہلا کرے گا کہ آدمی میں استداد پہلا ہوگی اپنی عبادتیں بھی صحیح کرے گا اپنا رہنسین بھی صحیح کرے گا کسی کی اپنی غلطی ہے تو معافی بانگے گا کسی کی غلطی ہوئی تو معاف کر دے گا کسی کا لیا ہے کہ عدہ کرے گا امانت ہے ایمان ترقی کرتا ہے تو امانت داریاتی ہے لوگوں کے حق کے بارے میں درے گا آدمی کہ لوگوں کا حق ہے یہ عمل ہے اس کے اندر بیماریوں کا علاج ہے جو بیماری ہوگی دندگی میں اگر یہ مہنش صحیح ہوئی تو جیسے دوا بیماری پی کی جگہ پر جا کر اثر کرتی ہے دوا جو آدمی لیتا ہے تو دوا تو پیٹ میں جاتی ہے لیکن اس کا اثر وہاں جاتا ہے جہاں درد ہوتا ہے اگر گھٹنے کا درد ہے گھٹنے کے گولی کھائی ہے تو گولی گھٹنے میں نہیں جاتی ہے گولی تو پیٹ میں جاتی ہے لیکن گولی کا اثر گھٹنے میں جاتا ہے سر کا درد ہے وہ سر کے درد کی دوا نہیں ہے تو دوا پیٹ میں جائے گی پانی کے ساتھ لیکن دوا کا اثر سر پر جائے گا یہ اندر نظام ہے اللہ دارا گا کیونکہ تندل سے دینے والا اللہ ہے دوا نہیں تو دوا کے لئے ایسی لائینیں بنی اندر میں ہر کجار دردیس دوا انجار اوڑ ہر کجار انجار شفا انجار اوڑ جہاں درد ہوگا دوا کا شرمان جائے گا جان بی مالی ہوگی شفا کا شرمان جائے گا موسیقی